کہ ادارے کی ایک عزت ہے فوج کا ادارہ قربانیاں دے رہا ہے اور اس پاک دھرتی کی حفاظت میں وہ ہماری سردوں کی حفاظت کرتے بھی افسران اور جوان شہید ہو رہے ہیں اور اندر سے جو خطرات لاحق ہیں دہشتگردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں بھی وہ قربانیاں دے کر ہمیں سیکیور کر رہے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں چین کی نیند سو سکیں اور اس ملک کو اس ملک کے عوام کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو آج طریقہ انصاف کے رہنماؤں نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے پوچھا کہ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس کی نوبت کیوں آئی اور یہ کہا کہ یہ غیر ضروری تھی آپ گالیاں دیں آپ ادارے کی خلاف کیمپین چلائیں میر جعفر کہیں میر صادق کہیں جانور کہیں اور ادارہ کوئی بات نہ کرے آپ کے جو جی میں آئے جب جی میں آئے آپ بلکل اس بات کی پروانہ کریں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کس کو کہہ رہے ہیں اور کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور کوئی اس کا جواب بھی نہ دے آپ کو یہ بھی گوارہ نہیں ہوا کہ اس کا جواب دیا گیا ہے اور آپ نے کہا کہ بند کمروں کی ملاقاتوں کو آپ نے تسلیم کیا میں آپ کا شکر گزار ہوں اصد عمر صاحب شاہ محمود قریشی صاحب وہ آپ نے یہ کیا کہ آپ نے کہا کہ یہ تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنایا جائے اور اس کے بدلے آپ نے سپاہ سالار کو کہا کہ آپ غیر مہینہ مدد کے لیے ایکسینشن لے لیں کیا یہ آئینی مطالبہ تھا یعنی بند کمرے میں جاتے ہیں تو ترلا منت کرتے ہیں باہر نکلتے ہیں تو میر جعفر اور میر صادق کی گردان جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے میر جعفر میر صادق کا راگ لابتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے صرف کہا تھا کہ ملک میں سیاسی عدم استحقام نہ ہو تو یہ کیا سیاسی عدم استحقام بچانے کا طریقہ تھا کہ آپ ہمیں تحریک عدم اعتماد سے بچا لیں کیا آپ ہی کی بقا سے اور آپ ہی کے اقتدار میں رہنے سے ملک کا سیاسی استحقام ہے اور آپ نے بند کمرے میں جو یہ بات کی غیر مہینہ مدد کے لیے توسید دینے کی اور اس کے بدلے میں یہ سودے بازی ہے یہ کاروبار ہے جو آپ نے کرنے کی کوشش کی آج تک فوج کے مقدس ادارے کے ساتھ کسی شخص یا کسی پولٹیکل پارٹی نے سودے بازی کاروبار یا بیوپار نہیں کیا یہ پہلا آدمی ہے جو بند کمرے میں سودے بازی کرتا ہے جو بند کمرے میں بیوپار کرتا ہے جو بند کمرے میں کاروبار کرتا ہے اور باہر نکل کے الزام تراشی کرتا ہے بہتان تراشی کرتا ہے آپ کو شلم آنی چاہیے کہ آپ نے سودے بازی کی اور وہ وقت تھا کہ جب آپ ترلہ منت کر کے ہمارے نوٹس میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جب بجٹ پاس کروانے کے لیے اسیمبلی میں حاضری بجٹ تو بہت دور کی بات ہے اسیمبلی میں حاضری پوری کروانے کے لیے آپ منت کرتے تھے اور پھر جب آپ کی پولٹیکل منجمنٹ فیل ہوئی کیونکہ آپ نے اپنے پولٹیکل لوگوں کے خلاف مقدمات بنائے جانگیر تنین کے خلاف مقدمہ ہم نے نہیں بنایا تھا وہ آپ کے پولٹیکل منجرز میں سے سب سے اعلیٰ پائے کے پولٹیکل منجر تھے جو چیزوں کو منج کرتے تھے علیم خان کے خلاف پرچہ ہم نے نہیں کروایا نیپ کا کیس ہم نے نہیں دیا آپ نے اپنے سیاسی لوگوں کو نراز کیا اور جب سیاسی محاض پر ناکامیوں کو سامنا کرنا پڑا تو تب آپ نے جا کے منت شروع کر دی کہ جس طرح پہلے آپ منت کر کے حاضری پوری کرواتے تھے بجٹ سیشن میں ووٹنگ پوری کرواتے تھے آپ نے کہا جی میرے ہاتھ جڑے ہیں مجھے بچا لیں تو بات یہ ہے کہ جب ایک ادارہ اے پولٹیکل ہے نیوٹرل ہے تو آپ کس قانون قائدے زابطے یا کس آئین کے تحت بند کمرے میں سوادے بازی کر رہے تھے اس کا جواب ہے آپ کے پاس یہ کون سے آئینی ڈیمانڈ تھی یہ کون سے آئین میں لکھا ہے کہ آپ غیر مہینہ مدد کے لیے ایکسٹینشن کی آفر کرے اور ساتھ کہیں کہ ہمارے خلاف طریقے تم اعتماد کو ناکام بنا دو اور جب آپ کی بات پوری نہ ہو تو آپ کہیں کہ میر جعفر میر صادق جانور سب سے بڑے جانور آپ خود ہیں کہ آپ کو اقتدار کی حوث نے اتنا اندہ کر دی ہے کہ اپنے مفاد کے علاوہ اور اقتدار کی کرسی کے علاوہ آپ کو کوئی چیز پیاری نہیں ہے لاشوں کی سیاست آپ کرتے ہیں آپ نے ہمیشہ لاشوں کی سیاست کی ہے ہمیشہ ایک لاش دھونڈتے ہیں جو مل جائے جس پہ سیاست کی جائے یہ آپ کا نکتہ نظر ہے یہ آپ کی سیاست ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو لنڈن اور واشنگٹن جا کے ادارے کے خلاف کوئی بات نہیں کی بدنام نہیں کیا آپ نے اسے بتر کام کیا ہے اس ملک کی تاریخ میں کبھی شہداء کے خلاف کیمپین نہیں چلائی گئی تھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو شہید ہے اس کو مردہ تصور نہ کرو یہ مفہوم ہے آیت کا کہ وہ زندہ ہے ہمارے درمیان ہیں اور آپ نے یہ بھی قدر نہیں کی کہ شہداء نے اس ملک کی خاطر ہون دیا لائن آف ڈیوٹی میں وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے آپ نے ان باتوں کی بھی پرواہ نہیں کی آپ اتنے بے حص ہیں کہ آپ نے پوری پوری سوشل میڈیا کیمپین چلائی شہداء کے خلاف یہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ملک کی سالمیت کے لیے مر مٹنے والے ملک کی حفاظت کے لیے اپنا خون دینے والوں کی خلاف کیمپین چلی ہو آپ لندن واشنگٹن کی بات کرتے ہیں اس ملک کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں واحد عمران نیازی کے سپانسر لوگ ہیں اس کی جماعت کے عراقین ہیں جو اس کی حلہ شریف پر شہداء کو بھی نہیں بکھتے بڑی رسٹینٹ شو کی گئی اس معاملے پر بھی مگرہ پھر بھی باز نہ آئے آپ نے شہداء کے خون کے اوپر سیاست کی ہے یہ دنیا کا بد ترین فیل ہے یہ دنیا کا مقروح ترین فیل ہے کہ آپ شہداء کے خون کے اوپر شہداء کی قربانیوں کے اوپر ان کا مزاک اڑائیں ان پر تنز کریں ان پر منفی پروپگینڈا کریں آپ کو شرم نہ آئی کہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے باپ کی راہ تکتے ہیں کہ باپ کسی بارڈر پہ ہے باپ کسی ایسے علاقے میں دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہا ہے اور ہماری حفاظت کے لیے کہ ہم اپنے گھروں میں چین کی نیند سو سکیں آپ کو کسی بڑی ماں کا خیال نہ آیا کہ جس کا لگتے جگر خطرات کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہے اور وہ خاکی وردی زیبتن کیے پاکستان کی سالمیت کی خاطر لڑا ہے آپ کو اس کا خیال نہ آیا کہ جس کے خاون نے سینے پر گولیا کھا کے جان کا نظرانہ پیش کیا آپ کو ان کا خیال نہ آیا کہ جن کا ہیلیکاپٹر سلابی امدادی سرگرمیوں میں کریش ہوتا ہے کہ وہ قوم کی خدمت کر رہے تھے اس سے بڑی مکروح فیل اور کیا ہو سکتا ہے اور بند کمروں میں آپ ڈیلیں مانگتے پھرتے ہیں بند کمروں میں میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے کہا آج شامعہ ملک قریشی صاحب نے حسد عمر صاحب نے اور فواد چوزری صاحب نے کہ ہم نے بند کمروں میں کون سا غیر آئینی مطالبہ کر دیا پہلی بات تو باپ کا شکریہ کہ آپ نے بند کمروں کی ملاقاتوں کو تسلیم کیا کہ آپ بند کمروں میں ملاقاتیں کرتے ہیں اور اس میں منت ترلا بھی کرتے ہیں تو یہ جو بند کمرے میں غیر آئینی مطالبہ آپ نے کیا کہ ہمیں طریقے عدم اعتماد سے بچا لیجئے اور اس کے بدلے غیر معینہ مدد کے لیے ایکسٹینشن لے لیجئے یہ کس آئین میں درج ہے آئینیں پاکستان میں میں نے نہیں دیکھی ایسی کوئی بھی شک یا ایسا کوئی بھی آرٹیکل جس میں یہ بات درجو یہ سودے بازی ہے یہ کاروبار ہے یہ بیوپار ہے پاکستان کی تاریخ میں فوج کے ادارے کے ساتھ کسی نے یہ بار و بار بیوپار اور سودے بازی نہیں کی اور آپ نے کہا ملک تحریک عدم اعتماد اگر آئے گی تو ملک سیاسی عدم استحقام کا شکار ہو جائے گا یعنی استحقام جو ہے وہ آپ کے اقتدار میں رہنے کے ساتھ مشروط ہے اور یہ جو سودے بازی آپ کر رہے تھے تو باہر نکل کے میر جعفر اور میر سادے کی گردان کیوں تھی باہر نکل کے نیوٹل ہونے پہ یعنی ایک دارہ اگر نیوٹل ہے تو اس کو کہنا کہ جانور نیوٹل ہوتا ہے پھر مذہب کو استعمال کرنا اور کہنا کہ عمر بالمعروف نہیں ان المنکر یعنی ہمارا ساتھ دوگے تو یہ اچھائی ہے ہمارے مخالفوں کا ساتھ دوگے تو یہ برائی ہے اور اسلام کہتا ہے کہ اچھائی کا ساتھ دو یہ کس نے آپ کو حق دے دیا کہ آپ اپنے آپ کو اچھائی کے ساتھ ایکویٹ کریں آپ سے بڑی بدی آپ سے بڑی چلتی پھرتی برائی پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے آپ سے بڑا فتنہ پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے جو لاشو پہ سیاست کرتا ہے جو مردار کھاتا ہے جس نے حرام کھایا اس ملک میں جس نے آٹا چینی سے لے کے بی آٹی سے لے کے فورن فنڈنگ سے لے کے کوئی چیز نہیں چھوڑی پانچ پانچ کیرٹ کی موٹیاں مانگتے ہیں بار آکے میر جعفر میر صادق کہتے ہیں پھر کہتے ہیں چوکی دار چوروں کے ساتھ مل گئے اس چوکی دار کو سلام پیش کریں جس کی بدالت آپ بھی محفوظ ہیں ہم بھی محفوظ ہیں مگر آپ کو شرم آتی نہیں ہے آپ ایک محسن کو شادمی ہیں زندگی میں جس شخص نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے آپ پریسان کیا ہے آپ نے اسی کی پیٹ میں چورا گھومپا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ پہ جو احسان کرے آپ اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کرے اور کوئی افتت نہ کرے کہ اس پریس کانفرنس کی ضرورت کیوں پیش آئی بھائی آپ گالیوں پہ اتر آئے اس ادارے کو اتنا حق نہیں ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکے آپ اتنے بڑے بادشاہ سلامت ہیں آپ اپنی جان میں اتنے بڑے سیلیبرٹی ہیں آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہیں کہ آپ حملے کریں گالیاں دیں کیمپینے چلائیں شہدہ کی تظلیل کریں سپیس الار کے خلاف پروپاگینڈے کریں مگر آپ کے خلاف کوئی افتتخ نہ کریں اور یہ جو آپ نے آئینی مارچ آپ نے کہا ہے آپ کی اپنی پارٹی کہہ رہی ہے یہ خونی مارچ ہے آپ کا سینیٹر آپ کی پارٹی کا رکن آپ کا ترجمان فیصل واؤڈا یہ کہتا ہے کہ اس میں لاشیں گرنے والی ہیں یہ خونی مارچ ہے اور آپ کی پارٹی کے لوگ اس سازش کا حصہ ہیں آپ نے انتظار کیا عرشد شریف کی شہادت کے بعد اس کا اعلان کیا لانگ مارچ کا آپ نے اس سے پہلے کیوں نہ کیا آپ نے جمعے کو کرنا تھا آپ کو وہ لاش دیکھ کر ایک پروفیشنل صحافی ایک کمپیشنٹ انسان ایک ہمدردی رکھنے والا انسان ایک ایسا شخص جس نے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی اپنے انویسٹیگیٹیو جنرلزم کے ذریعے اور اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے ذریعے آپ نے جس دن اس کی ڈیڈ برڈی کا پتہ لگے اسی دن سبر کر لیتے جمعے کا کہا تھا نا آپ نے اپنے مو سے کہا تھا کہ میں جمعے والے دن اعلان کروں گا مگر بے سبری اتنی تھی کہ جیسے ہی اس کی لاش کا پتہ لگا شہید کی آپ نے ساتھی لونگ مارچ کا اعلان کر دیا یہ کوئی حقیقی ازادی نہیں ہے یہ خونی مارچ ہے پچیس مئی کو بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کمال نامی کونسٹیبل کو لاہور میں شہید کیا گیا آپ کے عودے دار نے ہی اس کے سینے میں گولی اتاری تھی پوچھے اس کے چار چھوٹے چھوٹے بلکتے بچوں سے کہ وہ کس حال میں ہیں ابھی بھی مارے پاس اطلاعات ہے کہ آپ اسلے سے لیس آ رہے ہیں اور آپ یہ آپ کے لوگ آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں خون درکار ہے ہمیں قربانی درکار ہے آپ نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا آپ نے قبریں کھو دیا آپ نے اسمت اللہ جنہجو نامی ایس پی کی درگت بنائی آپ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ لاشیں گرے اور آپ یہ خونی مارچ کرنا چاہتے ہیں یہ خونی مارچ ہے یہ بالکل حقیقی ازادی مارچ نہیں ہے پوری قوم نے اس بات کو دیکھا اور آج سائفر کا بھی جنازہ نکل گیا سائفر کے حوالے سے آپ کہتی ہیں کہ خط لکھا ہے صدر پاکستان نے جو آزم خان انویسٹیگیشن میں آکے باتیں بتا رہا ہے آزم خان سے جو سوالات ہو رہے ہیں تو یہ سائفر ڈراما تو اپنی موت مر گیا ہے منٹس کو چینج کر دو اپنی مرضی سے منٹس بنا لو اس کے ساتھ کھیلو اس کے ساتھ کھلوار کرو تو یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا اس میں امران خان بھی جواب دیا آزم خان بھی جواب دیا آزم خان صاحب نے ایکس پاکستان لیو اپلائے کر دیا آپ اندازہ کریں ملک سے بھاگنا چاہتا ہے آزم خان کی ایکس پاکستان لیو اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے ٹرن ڈاؤن کر دی ہے اور ان کا نام پی این آئیل میں ڈال دیا گیا ہے اور اس طرح ملک سے بھاگنے نہیں دیں گے ایک ایف آئیہ کا نوٹس آیا کہ آ کے امران خان کی حقیقت بتاؤ تو یہ ملک سے بھاگنے کی کر رہے ہیں اور فواج چوہدری صاحب حقیقی ازادی سے مجھے یاد آیا یار وہ منسٹرز کا جو لوج ہوتا ہے منسٹرز انکلیو اسلامباد میں اس کو تو ازاد کر دو میرے بھائی اپنی اہلیہ سمیت فواج چوہدری صاحب آج بھی حکومت پاکستان کے خرچ پر منسٹرز کے لوج میں رہائش پذیر ہیں بڑی مشکل ہم نے ان سے وزارت اطلاعات کا گارڈ کوک اور سویپر ازاد کروایا ہے تو حقیقی ازادی مار سے پہلے اس اپارٹمنٹ کو بھی ازاد کرنے جہاں آپ رہتے ہیں روز آپ کو دیکھتے ہیں واک کرتے ہیں وہاں پہ ہم تو ہم تا شرم و شرمی کچھ کہتے نہیں تھے کہ آپ واک کر رہے ہیں تو آپ کو ڈسٹرب نہ کیا جائے دو کتے بھی ساتھ ہوتے ہیں آپ کے ہم دیکھتے ہیں روز دیکھتے ہیں تو مربانی کر کے آپ اب وزیر نہیں رہے اور نہ ہی انشاءاللہ مستقبل قریب میں دوبارہ وزارت کا عدد سنبھالنے کی کوئی امید ہے تو حقیقی ازادی دلوانے عوام کو نکلیں ہمارا وہ فیڈرل گورنمنٹ کی وہ پروپٹی اس کو تو ازاد کر دیں یا نہیں کرنا آپ نے یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں کبروں میں ڈیلے ہیں کبروں میں ترلہ منت ہے غیر آئینی مطالبات ہیں اور باہر آکے سینہ چوڑا کر کے گالیاں دیتے ہیں یہ بزدل لوگ ہیں یہ ان کی حقیقت ہے کہ یہ منافقت سے بھرے لوگ ہیں یہ ان سے بڑا کولو فیل کا تضاد کرنے والا آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا اب آ جائیں یہ کہتے ہیں کہ آڈیو لیکس کے حوالے سے مزید چیزیں سامنے آنے والی آئیں گی آپ جو کر رہے ہیں آپ کو بھگتنا پڑے گا بہت کچھ ہے ابھی اور میں بڑے بھاری دل کے ساتھ with a heavy heart عرشد شریف صاحب کو دیکھیں سرکاری گاڑی میں سرکاری protocol افسر جو ہے ایک ڈر خوف پیدا کیا گیا آپ مجھے بتا دیں کہ KP government کا جو threat alert ہے جو letter ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دہشتگر جو ہیں وہ target کر سکتے ہیں عرشد شریف صاحب کو اس کا source بتا دیں source report ہوتی ہے نا کوئی call intercept ہو گئی کہیں سے informer نے اطلاع دے دی کہیں سے کوئی چیز آ گئی federal government کے national crisis management cell ncmc وفاقی وزارت داخلہ یا کسی اور ادارے کو intelligence bureau بھی کسی ادارے کو عرشد شریف صاحب کے حوالے سے کوئی ایسی نہ اطلاعات موصول ہوئی نہ threat alert آیا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے یہ KP government نے کہاں سے threat alert generate کیا خوف پیدا کیا پہلے KP government نے اس میں سی ایم شریک جرم ہے پھر سرکاری گاڑی پہ سرکاری افسر کی ذریعہ بھگایا گیا دبائی میں کس نے کہا کہ آپ دبائی چھوڑ کے کینیا چلے جائیں کینیا میں جہاں وہ رہائش پذیر تھے کچھ اطلاعات ہیں وہ فارماوس کس کا ہے خورم اور وقار نامی دونوں جو افراد ہیں وہ کون ہیں سلمان اقبال صاحب کا کینیا میں کیا تعلق ہے سلمان اقبال صاحب کا جو عملہ ہے اس کا کینیا میں کیا تعلق ہے آپ نے جو خوف کی فضا پیدا کی اور عرشت شریف کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا بے شمار صحافی ہیں بے شمار انکرز ہیں جو بڑی ڈٹ کے اور بڑی اگریسیولی اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں عرشت شریف سے بڑھ کے کرتے ہیں وہ تو ملک کے اندر موجود ہیں یہ جو سوچا سمجھا منصوبہ تھا جو سازش تھی اور آپ نے اس کا مرد الزام کسی اور کو ٹھرانے کی کوشش کی جبکہ آپ کو پتا تھا آپ نے خود تسلیم کی اپنے موہ سے کہ عرشت شریف کو باہر میں نے بھیجوایا ہے سو یہ آپ کا کرنا ہے آپ کے چیف منسٹر کا کرنا ہے تھریٹ الیٹ جنریٹ کروا کے پوری سہولت کاری کر کے خوف کی فضاء پیدا کر کے اور پھر ایک ملک سے دوسرے ملک آپ کو یہ حرکت کرتے ہیں شرم نہ آئی کہ یہ پانچ اگست کا جو آپ کا تھریٹ الیٹ ہے یہ کس انفرمیشن کی بنیاد پر بتا دے عوام کو تو عصد عمر صاحب اور شام عمود قریشی صاحب اور فواد چوزری صاحب بیمار تو شیخ رشید ہو گئے اللہ نے صحت دے آپ کی صفحہ میں اور بھی بہت سارے لو بیمار ہونے والے ان کو بھی اللہ صحت دے تو یہ بات نہیں بنی آج کی پریس کانفرنس ہی ہمارا تو خیال تھا کہ آئے ہیں کوئی دفعہ پیش کریں گے آپ نے اپنی جگہ سائی کروائی ہے آپ نے آکے سوائے جھوٹ جھوٹ اور مزید جھوٹ کے کوئی اپنے دفعہ میں بھی بات نہیں کی کیونکہ آپ کے پاس بات کرنے کو ہے نہیں یہ جو منافقوں کا ٹولہ ہے یہ دوسروں کے بچوں کو کہتا ہے باہر نکلو اور لڑ جاؤ مر جاؤ اور اپنے بچے باہر ہیں بلائے نا قاسم اور سلمان خان کو بلائیں آکے لانگ مارچ کو لیڈ کریں آگے لگیں شنم بھی نہیں آتی ان لوگوں کو اور ادارہ جو دن رات قربانیاں دے رہا ہے اس پہ جھوٹ بوتان پروپاگینڈا جو دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے ٹک ٹاک اٹھا کے دیکھیں آج بھی سپاہ سالار کے خلاف کیمپیئنز چل رہی ہیں اور عرشت شریف صاحب کو لے کے چل رہی ہیں یہ کون سپانسر کر رہا ہے یہ کون کروارا ہے تو یہ عمران خان صاحب فیڈل گورنمنٹ تو اس حوالے سے نہ تھریٹلرڈ تھا اور اداروں سے ان کا رابطہ تھا عرشت شریف صاحب کا آپ نے ان کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیوں کیا اور آپ کو کس نے کہا کہ ان کو ملک چھوڑنے پر مجبور کرے تو یہ جب ہائیس لیول پر تحقیقات ہوں گی فیڈل گورنمنٹ اس پر ایک ہائی لیول کمیشن بھی بنائے گی اور اس کا اعلان بھی کیا جائے گا کہ وہ کن افراد پر مجتمع ہوگا اس تحقیقاتی ٹیم کے علاوہ آپ دنیا سے جہاں سے انویسٹیگیشن کروانا چاہتے ہیں اقوام متحدہ سے کروانا چاہتے کروائیں سکوٹلنڈ یارڈ سے کروانا چاہتے کروائیں مگر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا اور عرشت شریف کے قتل کے سہولتکار اور قاتل وہ قوم کے سامنے آکے رہیں گے اور آپ کو انشاءاللہ سر چھپانے کی جگہ اس ملک میں نہیں ملے گی مدثر کروانا چاہتے کروانا چاہتے کروانا چاہتے کروانا چاہتے ہیں سنا یہ ہے کہ پنجاب میں ایک باپ بیٹا انہوں نے چھپ کر روزہ رکھ لیا ہے آج پورا دن کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی پتہ نہیں مونس علی صاحب دفتر بھی گئے کہ نہیں گئے ٹوٹر خاموش ہے آج ورنہ ٹوٹر پہ اکثر چھٹکلے ضرور بھرتے تھے چوٹیا ضرور کاٹتے تھے وہ کچھ چھپ کر روزہ رکھ لیا ہے اور پتہ نہیں چھپ کر روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں کل تو بڑھ کے مار رہے تھے کہ ہم اس لونگ ماج کے ساتھ آئیں گے گجرات میں فقید المثال استقبال ہوگا اور پوری سہولت کاری کریں گے پولیس کی سپورٹ بھی دیں گے تو سہولت کاری تو وہ کر رہے ہیں بگر پریشان ہیں ان کا ایک آفٹر آل ایک سٹانس ہے تو شاید وہ آج کے ایونٹس دیکھنے کے بعد اور حقیقت سامنے آ جانے کے بعد اگر کوئی شرم باقی اور غیرت باقی ہوئی تو شاید کھا جائیں تو ابھی فیلحال تو یہی ہے کہ وہ مکمل سہولت کاری کر رہے ہیں دیکھیں میں پچھلے جلسوں کو دیکھتا ہوں میں پچھلے دھرنوں کو دیکھتا ہوں الیکشن کمیشن کی ناہلی کے فیصلے کو دیکھتا ہوں مٹھی بھر لوگ جنہوں نے میرے پہ اور راجہ صاحب پہ بھی حملہ کیا مٹھی بھر لوگ تھے میں نے ریائٹ نہیں کیا میں ریائٹ کرنا نہیں چاہتا تھا میں چاہتا تو موقع پہ لڑ سکتا تھا مگر یہ ہماری تہذیب نہیں ہے یہ ہمارا تمدن نہیں ہے ہم نے صبر سے خوصلے کے ساتھ اس کو فیس کیا تو دیکھئے اسلامباد میں مکمل تیاری ہے یہ بہت زیادہ بڑا کراؤڈ گیدر کرنے میں ناکام رہیں گے سپریم کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ناکام دھرنا اور ایک ناکام لونگ مار چکا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کوئی بھی جماعت ہو سوشل میڈیا پہ ایک کوڈ آف کانڈک کوڈ آف ایتکس ہونا چاہیے اور فوج کی ادارے کو متنازہ بنانے سے گریش کرنا چاہیے ہر صورت کرنا چاہیے تو یہ بدقسمتی ہے کہ ایک ایسا ادارہ جو شاید اپنا دفاع خود نہیں کرتا اور وہ ملک کا دفاع خود کرتا ہے اس پر اس طرح کا کرٹسزم کیا جائے یہ آنکالڈ فور ہے اور جہاں تک بات ہے سوشل میڈیا کی دیکھئے اس پہ انشاءاللہ ایف آئی متحرک ہے بلو دو بیلٹ پروپگینڈا جھوٹ اور اداروں کے خلاف جھوٹی اور بوتان تراشی پر مبنی کیمپینڈ چلانے والوں کے خلاف گھیرا تنگ ہوگا اور ہم انشاءاللہ ان لوگوں کو کیفرے کردار تک پہنچائیں دیکھیں عمران خان صاحب میں بہران ہوں عرصہ شریف صاحب کے جنازے پہ نہیں آئے اس ڈر سے تو یہ دیکھیں اب کوئی بھی سپرائز مل سکتا ہے آئے تو صحیح دیکھیں جب اس کی تحقیقات کا آغاز ہوگا تو فیصل وارڈا صاحب کو شامل تفتیش بھی کیا جائے گا اور ان کے موبائل کا فرنزک بھی کرایا جائے گا اور اس بات کا تائم کیا جائے گا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے عرصہ شریف مرہوم کو شہید کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا اور اس سازش کے تانے بانے بنے اور ان کے گھرد گھیرا تنگ کر کے ان کو آج جو ہے وہ دنیا فانی سے جو ہے انہوں نے رخصت کیا تو یہ ایسی باتیں ہیں جن کی تحقیقات لازمی ہیں اور یہ بالکل کرایا جائے گا یہ بڑا دلچسپ سوال ہے دیکھیں ایک ڈیلیگیشن جاتا ہے فواد چودری کو بھی توفہ مل رہا ہے وہ ڈیکلیئر کر رہا ہے فورن آفیس کا جو سیکٹری ہے فورن سیکٹری اس کو بھی توفہ مل رہا ہے وہ ڈیکلیئر کر رہا ہے ہیڈ آف ڈیلیگیشن کو توفہ ہے ہی نہیں یا تو انہوں نے کہا کہ یہ تنا کمینہ آدمی ہیں توفہ بیج دیتا ہے اس کو توفہ نہ دو ایک تو یہ صورت ہے دوسری یہ صورت ہے کہ آپ آئے آپ نے چھپا لیا کنسیل کیا آپ نے ڈیکلیئر نہیں کیا ایف آئی اے اس معاملے کی تحقیقات کا آغاز کر رہی ہے اور اس میں کال اپ نوٹس بھی دیے جائیں گے تحقیقات بھی کی جائیں گی اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان توفہوں کی دو ازار انیس کے بعد جو ڈیکلیئر نہیں کیے کہ مالیت دو ارب سے اوپر کی ہے یہ ایف آئی اے کی انکوائری کا آغاز ہوگا اور اس کے مطابق قانون کے مطابق کاربائی کی جائے گی بہت شکریہ جو